تو جنت بھی وہاں ملتی ہے عمرہ بھی وہاں ملتا ہے ان کے در پر پہنچو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مجرد نبوی جنت کا مرکز ہے بتانا یہ تھا کہ رسول اللہ جنت بھی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اب دیکھو حضور نے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہو صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنت کا نوجوان دیکھنا ہو اور نوجوانوں کا سردار دیکھنا ہو تو حسن اور حسین کو دیکھنا ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار اگر رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے تو جنت کی خبر کیسے دے رہے ہیں اگر رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے تو جنت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جنت مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جنت کا بغیچہ کیسے دے دیا ریاض الجنہ جنت کا بغیچہ جنت کی خیاری اور یہ دکلا جو وہاں ہے حضور فرماتے ہیں یہ اسی طرح سے قیامت کے وقت اٹھ کر جنت میں چلا جائے جس نے وہاں نماز پڑھی جنت میں پڑھی ہے کیا کیا نعمتیں ہیں دربار محمد رسول اللہ سے مل رہی ہیں حضور نے پھر مسجد نبوی میں مدرسہ قائم فرمایا مدرسہ سفتہ پر قائم فرمایا شبوت رہا تھا ذرا سا اونچا اس پر حضور نے مدرسہ قائم فرمایا معلوم ہوا مسجد اور مدرسہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں مسجد اور مدرسہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں مدرسے میں ستر طالب علم صاحب وفا وفا نے لکھا کم سے کم پچاس رہتے تھے ستر طالب علم مسجد نبوی کے اندر مدرسہ ابتدائی زمانہ تھا غریبی کا زمانہ تھا مسلمانوں تھے ستر بعض دفعہ ایک سو پچاس اور بعض دفعہ دو سو سے اوپر اس مدرسے میں کون پڑھتے تھے اس مدرسے میں ابو بکر پڑھتے تھے اس مدرسے میں حضور نے پہلا مدرسہ بنایا قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی تھی اس مدرسے میں کون پڑھتے تھے عمر فاروق اس مدرسے میں کون پڑھتے تھے عثمان غلی اس مدرسے میں کون پڑھتے تھے علی مرتضہ اس مدرسے میں کون پڑھتے تھے امام حسن حسین اس مدرسے میں کون پڑھتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ بڑے بڑے جلیل و خدر صحابہ اسی مدرسے میں قرآن کی تفسیر سنتے تھے اسی مدرسے میں بیٹھ کر قرآنی آیات کو سنتے تھے رحی ربانی کو سنتے تھے جو کہ اللہ کے محبوب سناتے تھے اسی مدرس میں بیٹھ کر رسول اللہ کے ارشاد حدیث مبارک کو حضور کی زبان سے سنتے تھے پھر یاد کرتے تھے اس مدرسے بھی جو لڑکے رہتے تھے جو طالب علم رہتے تھے بوڑھے بھی رہتے تھے بچے بھی رہتے تھے جوان بھی رہتے تھے اس لیے کہ نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو بڑی عمر کے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے جو بھی آتا تھا مدرسے میں داخل اسلام سیکھو قرآن پڑھو حدیث سنو اور اس کے بعد پھیل جاؤ دین کی تبلیغ کرو ابو حریر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم مدرسے میں تھے بڑی تکلیف کیا تکلیف کھانا نہیں مسلمان غریب اللہ اللہ اگر کہیں سے دودھ آ گیا تو سب میں بانٹ دیا خجور آ گئی تو بانٹ دی بچھلیاں خجور کی کھا دیا کرتے تھے خجور کی بٹھلی لیکن رسول اللہ کے دیدار کے شوق میں قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے ذوق میں ہم وہی رہتے تھے تین وقت اور چار وقت اور پانچ پانچ وقت کھانا نہیں ملتا تھا ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں بہت دھوکا تھا مجھے نہیں کھانا ملا پانچ وقت ہو گئے پیٹ پل کر سرگ گیا چہرہ ادھر رہا تھا میں بیٹھا ہوا تھا ابو بکر صدیب گذرے میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا میں خیال کیا کہ شاید یہ کچھ خدمت کر دیں گے کھانا کھلا دیں گے پوچھیں گے میں نے نہیں کہا میں نے کچھ نہیں کہا عمر فاروق گذرے حضور نے میں حضور کی خدمت میں مسجد نببی میں چلا گیا صفحہ سے اٹھ کر وہی مسجد سامنے حجرہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا باب جبرائیم کے پاس چبوترا ہے وہی صفحہ ہے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کی خدمت میں اسی وقت دودھ کا بھرا ہوا پیالہ آیا میں خوش ہوا ابو حریرہ فرماتے ہیں میں خوش ہوا کہ آپ حضور ہیں